بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کلین این شائن ماربل فلور پالشنگ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید آج ہمارے ساتھ ہیں اسگر صاحب یہ ماربل پالشنگ کا کام کرتے ہیں یہ آج ہمیں طریقہ سکھائیں گے جی بہترین ماربل پالش کرنے کا اسگر صاحب بہترین ماربل پالش جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے بہترین ماربل پالش جو ہے وہ ماربل کی جو صحیح فنشنگ کا پر ہوتی ہے آپ اس کی صحیح پیاری کریں پیاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ماربل اس کے اوپر آپ نے تین نمبر یوز کرنی ہے چکے والی گھٹیس کو کہتے ہیں گول اس کے بعد آپ تین بڑا چار لگائیں چھے چھوارٹس نمبر لگائیں ٹھیک ہے اس کا ازار کر لگائیں یہ دو ازار کر لگائیں یہ پالش ہے وہ یلو جو آپ زیادہ جوز کریں وہ چکے والی یلو یوز کریں کیونکہ گول چکے والی آتی ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے اور اس کے اندر جو آپ نے مکسنگ کرنی ہے وہ بروزہ استعمال کریں اور گندک استعمال کریں وہ انشاءاللہ پالش جو ہے وہ زبردست آئے گی اور ہارڈ آئے گی اس کی شیانت جو ہے وہ زیادہ دیر پر چلتی ہے جلدی ختم نہیں ہوتی بروزہ کو یوز کرنے کے کیا طریقہ کار ہے اور گندک کو جو ہے وہ کیسے استعمال کرتے ہیں گندک کو بروزہ جو ہے وہ ڈلی میں آتا ہے موٹھائی کے در آتا ہے نا تو اسے پڑا ساپ بری کر لیں اور گندک جو ہے وہ ہوتی ہے وہ آپ اس کو یلو کو اندر مکس کر رہے ہیں بروزہ کو بھی یوالے کو اندر مکس کرنے ہیں تینوں کو گندک بروزہ اور یلو تینوں کو مکس کر کے ہیٹ کے ساتھ لگانی ہے کون کے ساتھ لگایا ہے یا آپ نمزے کے ساتھ لگایا ہے کتنے کوٹ تیمک اس کی مدل ہے ایک بیس فٹ پر آپ کمس کا مجھے آپ آدھا گھنٹہ کے پر آدھا گھنٹہ کے پر کتنے بیس فٹ پر بیس اور تیس فٹ پر آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ اچھا یہ کوٹ آپ لگا گے اس کے بعد اس کی واشنگ بھی کرنی ہے وہ خالو کو خالی یلو سے کرنی ہے اس کے بعد یلو لگانی ہے صرف بہترین پالش ہو جائے گی انشاءاللہ ازگر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ ازگر صاحب تھے یہ بہترین جو ہے ماربل پالش کا کام کرتے ہیں بہت ہی اچھے پالشر ہیں میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں آج میں نے ان کو پکڑ لیا میں نے کہا طریقہ جو ہے میں نے پوچھ کے چھوڑنا ہے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں ہم اس کا جو ہے وہ ریپلائی کر دیں گے جزاک اللہ